اسلام علیکم everyone this is guy from Pakistan back again with another GTA 5 online ویڈیو تو بھائی کافی عرصے بعد جو ہے وہ Logitech G29 کی ویڈیو آ رہی ہے یا سٹیرنگ ویل کی بہت جو ہے وہ کومنٹس میں میرے پاس میسیج آتے تھے کہ یار آپ کب لارے ہیں اس کی ویڈیو تو یار میں جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کر رہا تھا اور بیسکلی یہ میں نے جگار سے لگایا ہے وہ GTA 5 online ویڈیو جو ہے وہ اٹھاتا نہیں ہے اس کو online جو ہے چاہے وہ PC ہو یا PS4 میں تو PS4 پہ online کھیلتا ہوں تو اس کو اٹھاتا نہیں ہے تو میں نے جو ہے وہ جگار سے کنیک کیا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ ریسپونس کیسا دیتا ہے اتنا خاص ریسپونس نہیں دے رہا جیسا کہ PC کی میری ویڈیوز ہیں اس میں تو بالکل پرفیکٹ ریسپونس دیتا ہے اس میں سمجھو یہ سکسٹی پرسنٹ ریسپونس دے رہا ہے تو چلو اس کو ٹرائے کرتے ہیں باہر نکالتے ہیں گاڑی اور ٹرائے کرتے ہیں میں اس لئے ٹرائے کر رہا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا فاسٹ ہے سٹیرنگ کا رسپونس گاڑی کا تو کیونکہ یہ تھوڑا ڈیلیڈ رسپونس ہے سٹیرنگ کا ڈیوٹی آف آئیو آن لائن میں تو اس لئے میں نے جو ہے وہ ایک کی مینڈر ڈیوائس ہے میرے پاس وہ میں نے اپنے کنٹرولر سے کنیک کی بھی اور اس کو میں نے سٹیرنگ سے کنیک کیا ہے تو جو بی ایس فور ہے اور ڈیوٹی آف آئیو آن لائن جو ہے وہ اس کو سٹیرنگ نہیں کنسیڈر کر رہا ہے اس کو جوائسٹک اور کنٹرولر کنسیڈر کر رہا ہے تو اس لئے میں نے جوگار لگائی یہ تھوڑا سا ڈیلی آ رہا ہے تو اب چیک کرتے ہیں اس سے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے یا تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹرین کر ڈوں کہ اس ڈیلیڈ رسپونس سے گاڑی چلا ہوں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں بہت جو ہے سٹیڈی موف کرنا پڑھ رہا ہے اس کو ورنہ جیسے پی سی کی تم لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھیں ہوں گی اس میں میں آرام سے جیسے موڑتا تھا ویسے موڑی آتی تھی بہت ہی کوئک رسپونس تھا اس میں وہ رسپونس آن فورچونیٹلی نہیں ہے میں نے کافی پریکٹس کی ہے بھائی ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں یا میں فرس ٹائم اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں میں تقریباً اس کو بہت ٹیسٹ کر چکا ہوں اور اپنے آپ کو میں نے یوسٹو کیا ہے اس ٹیڈیٹ رسپونس سے گاڑی چلانے کے لیے تو اس لیے میں نے ویڈیو بنایا کہ تم لوگوں کو لگے تو کہ چلا بھی رہوں میں اس سے ورنہ تو قسم سے چلی نہیں رہی تھی گاڑی اتنا غصہ آ رہا تھا مجھے لیکن میں نے تھوڑی سی پریکٹس کیا چلانے کی تو میں تھوڑا سا کنٹرول کر پا رہا ورنہ یہ کنٹرول کے بلکل بھی بھائی کابل نہیں ہے کوئی نئے بندے کو اگر میں بٹھاؤں نہ تو وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا پرفیکٹ کافی محنت اور جدو جہد کے بعد آپ کا بھائی اس کو کنٹرول کر پا رہا ہے تو ابھی تھوڑا سا اس کو ڈرائیف کریں گے پوری سیٹی میں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریس بھی کریں گے ایف ون کی جو ریسز آئی ہیں فارمولا ون کی ریسز تو وہ کریں گے میک شور گائز ویڈیو ضرور لائک کرنا اور اگر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا ہم لوگ جو ہے ہنڈرڈ کے کو کر چکے ہیں اگر تم لوگ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ریس والی اور اب سین یہ ہے گائز ہنڈرڈ کے سیلیبریشن کی ویڈیو جو ہے وہ ان پروسس ہے انشاءاللہ جو ہے وہ میں بہت جز آناؤنس کروں گا جس دن ہم نے کرنی ہوگی وہ تو کریں گے انشاءاللہ تو اس کے لیے بس ویٹ کرو انشاءاللہ بس آنے والی ہوگا اوکے تو گائز سو فار اس کو میں ریسپونس کا اگر میں بات کروں ریسپونس کی تو سکسٹی پرسنٹ ریسپونس دے رہی ہے نوٹ ہنڈرڈ پرسنٹ لگے گا تم لوگ کو ہنڈرڈ پرسنٹ کیونکہ میں اس کو چلا اس طریقے سے رہا ہوں تم لوگوں نے میری جو موڈس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں میں سٹیرنگ ویل چلاتا تھا باقاعدہ وہ تو بلکل ہنڈرڈ آٹ او ہنڈرڈ ریسپونس ہے اس کا اس میں تو کوئی نیا بندہ اگر آ بھی جا تو وہ پرفیکٹ چلا لے گا تو اس میں کافی جو ہے پریکٹس کی ضرورت ہے اور کی مینڈر ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ آپ اپنے پی ایس فور ایکس باکس میں لگاتے ہیں کی بورٹ ماؤس لگانے کے لیے کیونکہ کی بورٹ ماؤس علاؤ نہیں ہوتا ہے گیمز میں کافی گیمز میں تو اس لیے جو ہے وہ کی بورٹ ماؤس جب آپ لگاتے ہیں جو گیمز نہیں اٹھاتے جیسے فورٹ نیٹ وغیرہ اٹھا لیتا تھا پہلے آم ناٹ شور کے اب اٹھاتا ہے یا نہیں تو جیسے کی بورٹ ماؤس اگر میں لگاؤں پی ایس فور میں تو پی ایس فور کے کنٹرولز تو اس کو اٹھا لے گا تو جی ٹی اے فائیو یا اور بھی جو گیمز ہیں وہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے بین ہے وہ تو اس کی ایک ڈیوائس آتی ہے کی مینڈر تو کی مینڈر جو ہے جب آپ اٹھائچ کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنا کی بورٹ ماؤس لگاتے ہیں تو پی ایس فور اس کو سمجھتا ہے کہ کنٹرولر لگا ہوا لیکن وہ کی بورٹ اور ماؤس ہوتا ہے اس میں بھی بہت ڈیلے ہوتا ہے تو میں نے وہی جو گاڑ جو ہے وہ سٹیرنگ ویل میں یوز کیا اور بس چل رہی ہے لیکن آپ کو اس سے یوز ٹو ہونا پڑتا ہے تو اس لیے میں میں اس لیے ڈیٹل میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے کومنٹس مجھے پتہ ضرور رہیں گے کہ بھائی آپ نے کیسے اٹھائچ کیا کیونکہ جو کھیلتے ہیں پی ایس فور پہ وہ ضرور پوچھیں گے تو اس لیے میں نے پہلے تم لوگوں کو سمجھا دیا کہ بھائی یہ ڈیلیڈ ریسپونس ہے اس کا تو بس میں جو ہے کیونکہ چار آدھا کے لوجٹیک جی تنٹی نینڈ کی جیٹیہ فائیو آن لینڈ پہ ویڈیو بناو گے کہ کسی نے اٹھائچ نہیں کیا ہوا اب میں نے یوٹیو پہ ویڈیوز دیکھیں کہ کوئی نہیں چلا رہا تو اس لیے میں نے سوچا یار اٹھائچ کر کے چیک تو کروں گی کیا سین ہے تو بس جو گار لگا لی سو فار آپ کا بھائی جو ہے فل پریکٹس کی ویسے چلا رہا ہے اور یہ گاڑی بھی بہت اچھی ہے ریف فن کے تو میں ریویو کر چکا ہوں اگر کسی نے نہیں دیکھی ہے ریویو والی ویڈیو پرچے جب میں نے کی تھی تو اس کا ڈسکرپشن میں لیں اور بہت سارے میرے ساتھ دوست پوچھتے ہیں کہ یار آپ کیسے جو ہے وہ پاکستانی لابیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو بھائی پاکستانی لابیز کچھ نہیں ہوتی میں یو ایس میں رہتا ہوں تو میری یو ایس سرورز جوائن ہوتے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو جب آپ سیشن میں جائیں گے تو آپ پاکستان کے ہی یا پھر ایشیا کے سرورز آپ کے جوائن ہوں گے تو میرا سین یہ ہے کہ میں نے کمیونٹی بنائی ہوئی ہے اور ہمارے کریو بھی بنا ہوئے تو آپ لوگ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہو دسکرپشن میں لنک آویلیبل ہے کیسے جوائن کرنا ہے اور کیسے آپ ہمارے ساتھ کھیل سکتے ہو کمیونٹی یا کریو جوائن کرو گے تو اس میں آپ کے نئے پاکستانی سارے جتنے بھی ہیں فرینڈز بن جائیں گے تو اس کے ساتھ تم لوگوں کے لئے اور آسانی ہو جائے گی کمیونٹی بنانے کے مقصد دیا ہی تھا گا اس کے پاکستانی جو آپس میں کھیل سکے ہیں اوکے تو یار اتنے ہر سے بات جو ہے نا فیل آئی ہے اس کو چلانے کے قسم سے کومنٹس میں ضرور بتانا کہ اور ویڈیوز اس کی دیکھنا چاہتے ہو لوجیڈک جی ٹنٹی نین کی کیونکہ ابھی آگے میں ریس بھی کروں گا اس کی تو انشاءاللہ آگے اور بھی ریسز کریں گے نیکس ویڈیوز میں لیکن اس ویڈیو میں بھی میں ایک ریس کروں گا کہ چک تو کروں گے ریس میں کیسے رسپانس دے رہا اور بائی دہوئے میں نے ریس ابھی تک اس سے ٹیسٹ نہیں کی ہے تو ریس ابھی میں ٹیسٹ کروں گا اس سے آپ کے سامنے تو پہلے تو ہے تھوڑا ٹریک تو گھوم لیں پورا پھر اس کے بعد جو ہے پراپر ٹیسٹنگ کریں گے اس کی مزہ تو ہے بھائی اس کا نو ڈاؤٹ جو بھی کہہ لو آپ چاہے ڈیلیٹ رسپانس ہے یا کچھ کنٹرولر سے بھی مزہ آتا ہے چلانے کا لیکن جو سٹیرنگ ویل کی بات ہے اور سٹیرنگ ویل سے پھر فرس پرسن میں سے ہی چلتی ہے گاڑی تھرڈ پرسن میں تو اتنا مزہ نہیں آئے گا ایف آن کو چلانے میں کیونکہ اس کی ایکسیلیریشن ہے وہ بہت تیز ہے تو اس کے لیے سٹیرنگ ویل ہی صحیح ہے جو اس کو آپریٹ کر سکے پراپرلی ہوئے ہوئے کہاں سے بچے آپ کا بھائی اور گائز ہم لوگ نے ایک نئی چیز شروع کی ہے میں نے ایک چیز نئی شروع کی ہے کہ اس ویڈیو کا جو سب سے بیسٹ کومنٹ ہوگا اس کو میں اپنے انسٹاگرام پر انسٹاگرام میری آئیڈی جو ہے اس کا تم لوگ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہاں اوپر بھی آ رہا ہوگا تو انسٹاگرام پر میں اس کو سٹوری لگا کے باقید اس کو شاوٹ آٹ دوں گا تو جو بھی بیسٹ کومنٹ ہوگا ویڈیو کا آج کے بعد جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی تو اس ویڈیو کا بھی ہے اس ویڈیو کے نیچے بھی کومنٹ کرو تو جو بیسٹ کومنٹ ہوگا جو مجھے بیسٹ لگے گا ویڈیو کے حوالے سے یا گیمنگ کے حوالے سے تو اس کو جو ہے وہ میں اپنے ویڈیوز میں اور ساری ویڈیوز کہہ رہا ہوں انسٹاگرام سٹوری میں اس کو میں شاوٹ اور دوں گا ٹاپ تھری کومنٹس میں اٹھاؤں گا تو جاؤ کومنٹ اچھے سے کرو اور میرے انسٹاگرام فالو کرو تاکہ میں سٹوری میں تم لوگوں کو اناؤنس بھی کروں اس کو تو جاؤ کرو پھر انسٹاگرام پر تم لوگوں کو اناؤنس میں مل جائے گی اور شاوٹ آٹ بھی مل جائے گا اکی یار کافی ہم پورا میپ تو کور کر چکے ہیں جب یہ تیز چلتی ہے میں قسم سے سٹیرنگ آپریٹ ہی نہیں ہوتا میں دیکھو کتنے آرام آرام سے سٹیرنگ جو ہے وہ موف کر رہا ہوں اگر میں بلکل تیز گھومانے شروع کر دوں گاڑی بلکل گھوم جائے گی اس میں کیونکہ یہ جوائسٹر کی کنسیڈر کر رہی ہے سٹیرنگ ویل کے میکنکس کو نہیں اٹھا رہا وہ بہت آرام سے سمجھو بلکل سٹیڈی ہینڈ سے میں اس کو موڑ رہا ہوں کیونکہ زیادہ موڑ ہوں گا پوری گھوم جائے گی گاڑی پلڑی آئے گی وہ مزہ ہی نہیں آئے گا سٹیرنگ ویل کی فیل نہیں آئے گا پیچھے ہاری ہے گاڑی چلو 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 آرام آرام سے چلاؤں گا ایکسیلیریشن اور بریک کا جو سیکوئنس ہیں وہ بلکل صحیح ہے وہ تو بلکل اس نے پرفیکٹ اٹھایا ہے بس سٹیرنگ کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں ڈراؤبیک ہے اور انڈیکیٹر وغیرہ آبیسلی کیونکہ جوائسٹک میں بھی وہ کنٹرولز نہیں ہوتے کہ میں انڈیکیٹرز یوز کر سکوں تو اس لیے وہ کنٹرولز اس میں بھی نہیں آئے انفرشنیٹلی لیکن سو فار سو گوڈ مطلب نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے چلو سٹیرنگ ویل چلا تو لیا نا میں نے لوجی ٹیک جی ٹرنٹی نائن جی ٹی فائی و آن لائن پر ورنہ آن لائن جو ہے وہ نہیں اٹھاتا اس کو چاہے پی سی ہو چاہے کونسولز اب دیکھو سپیڈ بے میں کھیجھتا ہوں کیونکہ ایکسلیریشن بلکل صحیح ہے اوکی پیٹل پمپر یہاں موڑ لیتے ہیں اوکی اب یہ میرے پاس ریس کا بھی ایک نوٹیفکیشن ہے چلو یار اب بس ریس میں ٹرائے کرتے ہیں کیسی ریس ہوگی یار ٹرائے کرتے ہیں اوکی آئی وی آئی وی اوکی نوٹیفکیشن آیا ہے لیٹس جوائن دا ریس لیٹسی کیا سین ہے اوکی گائز تو ریس سٹارٹ ہو رہی ہے ہوپفولی یار میں جیتنے کی پوری کوشش کروں گا بھائی پانچ لیپس ہیں بھائی اوہ بھائی سٹارٹ ہوئی نہیں ٹھوکنا شروع بس یہ ہی ہوتا ہے اس میں بھائی لوگوں کو آگے بڑھنے کا سین خراب ہے یہاں پہ وہ بولتے ہیں بھائی جیتو نہیں پہلے جو نے ٹکرے مارو لوگ بھائی بڑا جو نے ٹریک کیونکہ یہ تو یار سمل نہیں رہی گاڑی یار قسم سے دیکھو یار پوری گھومے جا رہی ہے قسم سے ایک تو ویسی ریسپونس صحیح نہیں ہے سٹیرنگ کا لیکن کوشش پوری کروں گا اس وقت دیکھو میں آرام آرام سے چلا رہا تھا نا تو گاڑی صحیح چل رہی تھی اب ریس کی بات آئی نا تو اس میں بڑا مشکل ہو رہا ہے یار قسم سے کیونکہ اس میں سپیڈ جو ہے وہ میں نے کانسٹینٹ رکھنی ہے نا یار فولی سپیڈ میں چلانا ہے اگر کم کروں گا تو پھر جو ہے وہ فائدہ ہی نہیں ہے ریس نہیں جیت پاؤں گا اوہ اوہ یہ دیکھ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی ایک منٹ ایک منٹ یار یہ میوزک بچ رہا ہے میوزک بند کرنا بھول گیا میں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میوزک بند کر دیں ہم کاپی رائٹ نہ آجائے بھائی یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں فکر نکر ہو نکلنے تو ان کو فائیو لیپس ہیں ابھی میں آخری پہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آگے آ جاؤں گا کوشش پوری ہے آپ کے بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کچھ کمینے لوگ ہوتے ہیں یہ دیکھو ان کی وجہ سے جو ہے نا ریس آپ جیت نہیں پاتے یا ریس آپ صحیح سے کھیل نہیں پاتے کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں اگر یہ پیچھے ہو جائے نا تو یہ راستہ بلوک کر دیتے ہیں تاکہ جب بندہ دوسرا لیپ پورا کر کے آ رہا ہے نا تو بس وہ آپ سے ٹھک جائے اور دوسرا والا آگے نکل جائے یہ حرامی بن ہوتا ہے ان لوگوں کا یہ ابھی یہ دیکھو یار سپیڈ میں جب مور ڈاؤنا تو یہ ہو رہا سینڈ اوہ 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 فورت میں ہوں میں الحمدللہ اوہ پیچھے آ رہا ہے بندہ یہ رہ سامنے اس کو بس پیچھے کرنا ہے میں نے ایٹ لیس یار ٹاپ تھیری میں بھی آجو انیف ہے کیونکہ میں جوائسٹک سے نہیں کھیل رہا جوائسٹک سے کھیل رہا ہوتا تو پھر میں فرسٹ ہی ہوتا بائی دب میں ریسز جو ہے میں فرسٹ پرسن نہیں کھیلتا ہوں ایڈونڈ نو وائے بتا نہیں کیوں ویسے تو میں تھرڈ پرسن میں کھیل رہا ہوتا ہوں فری موڈ میں گاڑی چلاتا ہوں لیکن فرسٹ پرسن میں ریسز ہی کھیلتا ہوں مجھے تھرڈ پرسن کھیل ہی نہیں جاتی چلو تھرڈ آ گیا میں اور اب کیونکہ میں پہلے اس ٹریک سے گزر گیا ہوں تو اس لئے مجھے آئیڈیا ہو گئے کہ میں نے کونسے ٹرن پر کتنی سپیڈ رکھنی ہے ورنہ پہلے گاڑی گھوم رہی تھی اب نہیں گھوم رہی آپ دیکھو آرام آرام سے جائیں گے آرام سے موڑیں گے کیونکہ سٹیرنگ ویل زیادہ گھوم آتا تو پوری فرمولا ون کی گاڑی گھوم رہی ہے ہوئے ہوئے سیکنڈ چل رہا ہے آپ کا بھائی اب مزہ آ رہا ہے قسم خدا کی سٹیرنگ ویل کے ساتھ ریس کرنے کا قسم سے فری موڈ میں اتنا مزہ نہیں آیا آرام سے آرام سے پرفیکٹ بریک مار کے موڑیں گے گئیس آرام سے ایک تو یہ ٹریک بہت مشکل ہے قسم سے سپیڈ ہم کانسٹنٹ رکھیں نہیں سکتے کیونکہ ٹھک جائے گا نا پھر دیوار میں بندہ اچھا ٹریک ہے ویسے ٹو بی آنسٹ کیونکہ کانسٹنٹ جو ہے وہ آپ کو سپیڈ نہیں رکھنے دے رہی ہے تو آپ کو اپنے سکلز یوز کرنے اس ٹریک پہ تو کافی اچھا ہے ویسے اوکے دو لیپس رہ گیاں بس گئیس تھرڈ لیپ ہے ہمارا آرام سے کلین لیپ دیکھو یار نوٹیفیکشن بھی آ گیا پرفیکٹ یار میں کہیں ٹھکا نہیں نا اس لئے کلین لیپ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کمینے لوگ نا خود نہیں جیت پارے نا تو دوسروں کو بلوک کرو حرامی پنچیک کرو ان کا اور اس ٹیرنگ جو ہے نا یہ ویسے بھی لوجی ٹیک سے ملتا چلتا ہے جو ایف ون گاڑی کا ہے اس کا بلکل ملتا چلتا ہے تو اور اچھا فیل آرہا ہے پکڑاوے بھی بلکل میں نے ایسے ہی ہے جیسے اس میں اس نے اس کو گراب کیاوے نا سٹیرنگ کو میں نے ویسے ہی پکڑاوے اس کو اور اوویسلی اس میں کیونکہ مینویل میں طریقہ نہیں کر سکتا گیس انفورسنیٹلی جیسے ہمیں موڈز میں کرتا تھا مینویل کر لیتا تھا گاڑی گیرز مارتا تھا اس میں صرف وٹو ہیں ساری تو اس لئے گیر کا تو کام ہی نہیں ہے اس میں گیر کو بس رکھا ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ جیسے آپ کسٹم کنٹرولر یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کے بس ڈبل آر ٹو ہوتے ہیں تو گیر کو یہ ہے کہ ڈبل آر ٹو رکھا بس سپیڈ تھوڑی سی بڑھی آئے گی بس لیکن پھر آپریٹ نہیں ہوتی گاڑی صحیح سے یہ بھی کلین لیپ ہونا چاہیے بھائی گاڑی اتنی تیز ہے نا ٹریک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اتنا تیز جاتا ہے کہ کہاں مڑوں میں کہاں جاؤں دیکھ کے چکر ہی آ رہے ہوں گے تم لوگوں کو بھی ویسے ہیں نا یہ کلین لیپ نہیں ملا گائز انفورچنیٹلی میں خواہد میں یہ لیپ پورا ہوگا اس کے بعد لاسٹ لیپ ہے کلوز نیک ٹو نیک چل رہا ہے بلکل کیونکہ پیچھے جو ہے نا ذرا سے میں اگر یہاں ٹھکا نہ تو تھرڈ آ جاؤں گا جب فرسٹ نہ آئے تو سیکنڈ تو آئی جائے نا وہ بھی اس بس ہو گیا وہ میں میوزک بند کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو رک گیا تھا میں ورنہ تو آپ کا بھائی فرسٹ چل رہا ہوتا ہے پھر بھی نو ایکسکیوز کوشش پوری ہے ہو سکتا ہے وہ آگے جائے کہ ٹھک جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد میں آگے نکل سکتا ہوں یا پھر میں ٹھک جاؤں اور پیچھے والا آگے نکل جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی کیونکہ یہ پانچ لیپس ہیں اور ویسے بھی میرے خلال میں اس کے بعد لاسٹ لیپ ہے اور ابھی جس طرح سے کنسسٹنٹ چل رہا ہوں میں لیکن ہو سکتا ہے کہیں ٹریک پہ آپ کا بھائی زیادہ موڑ دے وروسہ نہیں ہے میرا وہ بھی سکتا ہے کچھ میں فیس بھی آ جاؤں اس لیے میں چوڑے میں آتا ہی نیو پہلے چپ چاپ ریس کرو اینڈ میں دیکھو بھائی کون سا نمبر آتا ہے موڑ بہت ہے قسم سے یار اتنے ٹرنز اتنے شارپ ٹرنز ہیں یار قسم سے کوئی اور گاڑی ہو نا وہ تو سلپ ہو جائے یہ تو فرمولا ون ہے خدا کہ وہ اتنا ٹھکے گاڑی بائک سا ہی چلے گی اس ٹریک پہ بنانی چاہیے اس ٹریک پہ بائک س بھی اور بائی دعوے گائز یہ کسٹم ریس نہیں ہے یہ اوفیشل راک سٹار کی کریٹڈ ریسز ہیں جو نئے اپ ڈیٹ آیا تھا ایفن کارس کا تو اس کی اپ ڈیٹڈ ریسز ہیں یہ اوپن ویل ریس کہتے ہیں اس کو تو یہ ڈبل آر پی ڈبل مانی لگی ویڈی سٹارٹ میں جب آئی تھی تب میں نے نہیں کھیلی ایف کھیل رہا ہوں میرے خیال میں اپ ڈبل مانی نہیں ہیں پرفیکٹ سرہ بھی سلپ نہیں ہوئی آپ کے بھائی نے اتنے پیار سے اس کو موڑا ہے لاس لیپ الحمدللہ پوزیشن بلکل سیکیورٹ کی ہوئی ہے آپ کے بھائی نے عادت ہو گئی اب مجھے بس زیادہ چوڑے میں آ گیا میں پیچھے کوئی آ رہا ہے بھائی بالکل کلوس تھا وہ زیادہ سے ہم آپ کی تعریف کرنے شروع کرتا ہوں نہ فوراں کچھ نہ کچھ بند ہو جاتا ہے اس لیے چپی رہو بھائی پرفیکٹ ٹرن یہاں کھیشنے کی بات ہوتی ہے یہاں بوسٹ مارو چلو بھائی سیکنڈ الحمدللہ پرفیکٹ ٹریز بھی ٹرائے ہو گئی گائز زبردست یار مطلب اتنا برا بھی ریسپانس نہیں تھا بلکل صحیح تھا چلو بھائی ایک منٹ یار میں ذرا کلاسز اتار لوں کیونکہ تھوڑا سا ڈارک نظر آتا ہے جب پینا ہوتا ہے فرس پرسن میں نن کریں گے بھائی اوکے گائز تو کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ تم لوگ کو کیسا لگا میں ٹرائے کر رہا ہوں ای نو کہ ریسپانس اتنا اچھا نہیں دے رہا بلکل ہی پرفیکٹ نہیں دے رہا لیکن پھر بھی اور ریسز اگر تم لوگ دیکھنے چاہتے ہیں تو میں اور ریسز کھیلوں گا کیونکہ اوپن ویل کی ریسز آج کل چل رہی ہیں تو اگر تم لوگ بولو گے کومنٹس میں تو میں ٹرائے ضرور کروں گا اس کو اور پرفیکٹلی بلکل اس کو جو ہے وہ پوری طریقے سے پرفیکٹلی کرنے کی کوشش کریں گے اور جتنے ہی کوشش کریں گے بھائی تو گائز اور کومنٹس کرو جس کا سب سے ٹاپ تھری اچھے کومنٹس ہوں گے اس کو میں جو ہے وہ اپنی انسٹاگرام سٹوری میں منشن کروں گا اور اس کو شاوٹ اوٹ دوں گا تو گائز کرو چیسے اچھے کومنٹس اور میرا انسٹاگرام بھی فالو کر لو وہاں پھر ہی میں سٹوری ڈالوں گا تو گائز پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں گائز کومنٹس میں ضرور بتانا کہ اگر اگلی ریز دیکھنا چاہتے ہو لوجیٹیک جی 29 سے تو ہی میں بناوں گا گائز تو پھر کومنٹس کرو کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ اور گائز ہنڈٹ کے کی سیلیبریشن کی ویڈیو بھی بہت جلد آنے والی ہے تو سٹے ٹونڈ اور انسٹاگرام اس لئے فالو کرنے کا بولتا ہوں کیونکہ میں اپنی اگلی ویڈیو سے ریلیٹڈ جتنی بھی پلاننگز ہوتی ہیں جتنے بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ شیئر کرتا رہتا ہوں تو that's why گائز میں بولتا ہوں کہ انسٹاگرام میرا فالو کرو تو میری انسٹاگرام کا جو ہے وہ لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے جا کر فالو کر لو اگر گائز تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں گائز نیکس کنٹنٹ کے ساتھ ٹیک کیر گائز اللہ حافظ